ہیلو میلز میں ہوں الفا ویلکم تو تیڈیف نیٹی الفا میں تو گائز میں واپس سے آج چکا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی رویو کے ساتھ آج جو ہمیں رویو کرنے جا رہا ہوں KTM Adventure 390 کا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میرے سامنے کتنی بہترین KTM Adventure 390 کھڑی ہے یہ آن روڈنگ آف روڈنگ دونوں کے کام میں آسکتی دوسری کیسے اس کو ڈیزائن کرا گیا ہے گرافکس کافی اچھے لگ رہے ہیں گاڑی کافی زیادہ بہترین ہے تو ٹھیک ہے گایز بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کی اپنا پریویو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ میں دیکھ سکتے ہیں دول سپریٹ ہیڈ لائٹ مل جاتے ہیں آپ کو یہ لیڈی کا پورا سیٹ ہے پھر سائیڈ میں آپ کو یہ لیڈی انڈیگیٹر بھی مل جاتے ہیں پھر اس کے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نمبر پیٹ کا سپیس مل جاتا ہے ہے آر اس کے نیچے تھوڑا سے اور بڑھیں گے تو آپ کو یہ میٹ بلیک فنش کے ساتھ ویڈ آفکس آپ کو میڈ گھارٹ مل جاتے ہیں سائیڈ میں آپ کو ریفریکٹر مل جاتا ہے سائیڈ میں سسپینشن مل جاتا ہے فَّرنٹ سسپینشن اس کے نیچے آتے ہیں تو آپ کو یہ ٹائر مل جاتا ہے ٹیو بلیس ٹائر آپ کو ملتا ہے جو ٹیو بلیس ٹائر کے ڈائمینشل ہو وہ سو بای نبی کا 19 ہنچ کا ٹیوبیس ڈائر ملتا ہے علاوی آپ کو بلیک کلر کے مل جاتے ہیں علاوی بھی اس کافی اچھے لگ رہے ہیں پھر ٹائر کے آپ گریپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تف لگ رہی ہے مطلب آن روڈنگ آف روڈنگ سے ملتا ہے آف روڈنگ سے ہو سکتی ہے بلکل آرام سے پھر سائیڈ میں بات کرتے ہیں اس کے ڈسک اگلی تو فرنٹ میں آپ کو ڈسک مل جاتا ہے 300B7 کا ڈسک مل جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا دیکھ پا رہے ہیں یہ کیٹیم کی برینڈنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے سائیڈ میں اگر سسپنشن کی بات کر لیتے ہیں تو فرنٹ سسپنشن آپ کو مل جاتے ہیں WP اپکس سے 43mm کے فرنٹ سسپنشن سٹیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ریفریکٹر مل جاتا اس کے اوپر سائیڈ میں اگر تھوڑا سوال پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیٹیم کی برینڈنگ مل جاتا ہے یہ جو وائٹ اور بلو کی جو گرافکس ہیں یہ کافی اچھے لگ رہے ہیں آپ کو یہ پلاسٹک کی بارڈی ملتی ہے اس کے اوپر آپ جیسے کی دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ 390 کی جو برینڈنگ ہے نا جو 390 سائیڈ میں آپ کو لکھا دیلتا ہے وہ جو وائٹ کلے کی جو اس طرح سے گرافکس دیکھو آپ کو شائن کر رہے ہیں اس کے نیچے پورا آپ کو یہ کور مل جاتا ہے اندر پریش گارڈ مل جاتا ہے اور یہاں پہ وہ کٹیم میں برینڈنگ مل جاتا ہے یہ پلاسٹک کے اوپر ملتا ہے اس کے نیچے بات کرتے ہیں تو پورا آپ کو یہ کریش گارڈ کے نیچے کو اندر پر مل جاتا ہے اندر پر آپ کو ریسنگ کٹیم مل جاتا ہے اس کی برینڈنگ مل جاتا ہے اس کے اوپر پھر اگر اندر پر بات کر لیتے ہیں تو اندر پر کافی دمداری 373 cc air cold اندر پر سنگل 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 4 store 4B DOHC کا اندر پر مل جاتا ہے 37Nm کے طور پر ملک دیتا ہے ساتھ خواہر آگے پر تو اندر پر کافی دمدار ہے اس کے اوپر آپ کو گاڑی گیڑ جاتی ہے تو اس میں گاڑی میں اتنا ایفٹ نہیں آئے گا اس لئے اس میں گاڑی میں اتنا ایفٹ نہیں آئے گا اس کے نیچے آپ کو یہ بریک کالنگ مل جاتا ہے ارجسٹیبل فٹرسٹو مل جاتا ہے بریک پینڈ اور ارجسٹیبل فٹرسٹو فٹرسٹو نیچے آپ دیکھے اس کے اوپر آپ کو ایڈرنچر کی برینڈنگ مل جاتا ہے یہ بلاسٹکیبل جو ٹیکشور ہے یہ کافی الگ لگ رہا ہے اس کے پیچھے اگر بات کر لیتے ہیں تو پیچھے آپ کو یہ پیلین کے لیے آپ کو فٹرسٹو مل جاتا ہے اس کے لیچے اس کا جو اگزاوس مطلب بھی کافی الگ لگ رہا ہے کافی بلکی سے لگ رہا ہے ریبٹ اور بلکی دونوں مکس کر کے سمجھ سکتے ہیں آپ کو سکتا ہے اس کے اوپر بڑھتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ آپ کو 390 کی برینڈنگ کتنے اچھی رہا ہے پھر نیچے اگر پیچھے کی بات کر لیتے ہیں تو پیچھے میں آپ کو جو لوگ کے بیچ سے کھتا دمدار لگ رہا ہے آپ وہ وائٹ کلر کے پیچھے کے سسپنشن بھی دیکھ پا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو پورا انیڈی کا سیٹ اپ ملتا ہے ٹائر کے گرب آپ دیکھنے جیئے اتنی زیادہ شکر ہے اور اگر پیچھے لیتے ہیں ٹائر کی سائز کی بات کر لیتے ہیں تو 130xHC کا 17N کا کیوں گز ٹائر ملتے ہیں ٹائر کافی بڑا لگ رہا ہے بھائی آلاؤیا آپ کو مل جاتے ہیں پھر پیچھے لیتے ہیں ٹائر کی بات کرتے ہیں ٹائر میں آپ کو 230mm کی ٹیسک مل جاتی ہے with ABS بریک کیلبر آپ کو بریک کیلبر مل جاتے ہیں بریک کیلبر بھی کافی اچھی قولیٹی ہیں اور ٹائر جو نا کافی شروع ہوئے پھر آپ کو یہ ریئر سسپنشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو وائٹ ترکی جو سسپنشن آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ملتے ہیں WPFX کے صورت ابزوربر سسپنشن تو یہ سسپنشن ملتے ہیں آر سوٹنگ کے مقابلے میں کافی کمسٹیبل آپ کو فیل کر آئیں گے پیچھے سی سٹ اپ دیکھ لیتے ہیں کتنا زیادہ بہتری اور کتنا بڑھیا لگ رہا ہے پورا LED کا سیٹ اپ ہے یہ جو لائٹ ہے نا لائٹ اچھی لگ رہی ہے انڈگیٹر ہے LED کے ملے اس کے نیچے آپ کو یہ نمبر پلیٹ کا سپیس مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو ریفلیکٹر مل جاتا ہے تو یہ ساری چیز ہے نا پیچھے سے بھی اوورال بائک ہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے کافی پڑیا لگ رہی ہے مدد کلاسک کیفے ریسر کے سپنشن سٹریٹ فائٹ رہی ہے پھر آپ کو 390A ڈنچر کی براندنگ بن جاتی ہے ہے گریبیل کے جسٹ سائیڈ میں سٹریٹیں اس کی گریبیل بھی کافی اچھے لگ رہی ہے مدد جو لک کے حساب سے جو اس کا لک آ رہا ہے وہ کافی اچھا لگ ہے 390A ڈنچر کی براندنگ ہے گریبیل مدد یہ کی سپورٹی لک دے رہے ہیں اور گریبیل لگی ہونے سے پیچھے سے بائک کے جو سپیس ہے وہ کافی زیادہ چوڑا لگتا ہے کمفرٹیبل ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اچھا لگی گا 390A ڈنچر اس درخ بھی براندنگ بن جاتی ہے مدد اب جب کوئی پیچھے بائٹتا ہے دونوں درخ پکڑنے گی باتتا ہے وہ کمفرٹیبل ہے اس کو مدد اگر بگم رسک کا فیکٹر نہیں لگی سا 1160A میں تھوڑا اوچا ہے مدد پیچھے بائٹتا ہے اس کو بڑا سنبھل کی بائٹنا پڑتا ہے پھر اب بات کرنے کے سیٹ کی تو آپ کو دوال سپرٹ سیٹ مل جاتی ہے اس پر مل جاتی ہے سیٹ کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے کافی اچھی ہے سوفٹ ہے اور کافی لمبی لیند بھی سیٹ کی کافی آگے تک ہے سیٹ ہائٹ کی بات کرنے جائے تو آپ کو 895 کی سیٹ ہائٹ مل جاتی ہے پھر اوپر کی بات کرنے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پورا یہ فیول ٹینک کی بات کرنے لیتے ہیں تو آپ کو metal کا فیول ٹینک کی بات کرنے لیتے ہیں یہ بلو کلر کی جو گرافی گلو کلر کی جو سر ہفی شائن کر رہے ہیں اگر میں ٹینک کی بات کرنے لیتے ہیں ساڑھے چوہ در ایٹر کے سر فیول ٹینکیں بات کرنے لیتے ہیں میلیج کی تو 28 کا میلیج آرام سے آپ کو دے دیتی ہے اگر آپ کے کامی میں چلنے زیادہ ریش درائیویگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو 28 کا میلیج مل جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ کو کی پوائنٹ مل جاتا ہے کی پوائنٹ میں ایک بار آپ کو کھل کے اپنٹ پھر سے دکھاتا ہوں تو تب سے ہلاؤں کریں گے سب سے پہلے یہ دی ایٹی کا ڈسپلے ملتا ہے کافی اچھی دی ایٹی دی ایٹی ریش دو ریش ہاتا ہے سائیڈ میں آپ جیسے کی دیکھ با رہے ہیں کی آپ کو یہ انڈیگیٹر کی لائٹ مل جاتی ہے اس کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے اور بلو توف کنیکٹیویٹی کے ساتھ یہ سب آتی ہے اس کے نیچے آپ کو یہ دیکھیں لائٹ مل جاتی ہے پھر یہ ہے وہ اپنے کی لائٹ مل جاتی ہے سائیڈ سٹینڈ ہے ٹریپ ون ہے ٹریپ ٹو ہے ڈیٹ ہے نیوٹرین ہے رپی ایم مل جاتا ہے سپیڈوں مل جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ کو گیر شفٹ کر دیکھ سکتے ہیں گیر انڈیگیٹر مل جاتا ہے یہاں پہ اوڈوں مل جاتا ہے اس گاڑی میں دو موڈ بھی آتے ہیں دیکھیں آپ کو جیسے دیکھ پار ہے اس گاڑی میں دو موڈ ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائمار مل جاتا ہے تو گاڑی میں اوڈرال فیچرز کافی اتھی ہیں اور سب سے مین بات ہاں اس کا جو کلچ لیور ہے وہ اپنے وڈیگ آپ ارجس کر سکتے ہیں لیکن کسی کے انگلیاں بڑی ہوتی ہیں کسی چھوٹی تو اپنے وڈیگ ارجس کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو پاس کا مل جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ کو چار بٹن مل جاتا ہے یہاں موڈ ہے پھر یہاں پہ آپ کو اس طرح یہ اینجن کل کا مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو گاڑی سٹارٹ کارنے کا آپشن مل جاتا ہے پھر سیم اگر میں بریک کی بات کروں تو ایک نکھا اس کے جو فرنڈ بریک ہے جو فرنڈ بریک لیور یہ بھی ارجسٹی بل ہے یہ اچھی بات ہے کہ اپنے اپنے اوڈنگ آپ سب ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بریک لیور کافی لائٹ ہے اچھا ہے بہتہ سموتنس ہے اچھا ہے وہ ہارڈ نہیں لگا 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 آگے سے آپ جس سے پھر اگر یہ اس طرح دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نیچے 390 کی برینڈنگ کی مل جاتی ہے اپنے گرافک سی جو سٹیٹرین میں کہوں گا کافی پہتری اس بار کٹیم والوں نے کری ہے 390 میں لیکی وہ جو off-roading feel یہ دیتی ہے بھائی اس کے نیچے آپ کو دیکھیں کٹیم کی برینڈنگ مل جاتی ہے انجن سیم اس طرح کی بات پہلے جنس سیم اس طرح کی برینڈنگ مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو گئر شفٹ کر کے مل جاتی ہے اس کے اوپر بات کر لیتا ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے کوئلنٹ باکس بھی آپ کو مل جاتا ہے کوئلنٹ باکس سے بات 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 بتاتا ہے پھر اگر میں پیچھے کی بات کر لیتا ہے اس طرح سے مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ جس سے دیکھ پارے پورے فرائش گارڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہاری جگہ فرائش گارڈ لگے ہیں جب گاڑی گرے گئے تو کچھ کوئی نہیں ہے یہاں سے آپ دیکھیں کوئی کونٹ باکس مل جاتے ہیں یہاں سے کیا ہوتے ہیں کہ گاڑی ہی تک ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ملتا پھلنا کرتا ہے یہ بھی ایک اچھا فیچر اس میں دیا گیا ہے اس کے بعد اگر میں اس طرح سکنشن لینڈ ہے 214 ان اور جو ویڈ تھے اور ماہ سو ہے جو ہائیٹ اس کے چوتہ سو ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے پرائز کی تو یہ آپ کو آن ووڈ یہ لکھنوں کا پرائز میں بتا رہا ہوں یہ ایک سو شوروم پرائز ہے یہ 3,49,406 روپے کے آپ کو پڑ جاتی ہے اور گئیس اگر مجھ سے کچھ مس ہو گیا ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اور اگر ریوی پسند آئے تو لائک کر لیتے ہیں چینل پر سبسکرائب بھی کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے گئے گئیس this is الفرمن signing off bye